موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل آپ سے بات ہوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت اہل بیت سے متعلق آج بات کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محبت اہل بیت امام مالک کو اہل بیت اتحار سے شدید محبت و موتت تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے مالک کے پاس چلے جاؤ ادھہ برا مالک عندہ علمنا ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی کل آئمہ اہل بیت کے شاگر تھے اور ان کی محبت و موتت میں فنہ تھے ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو محبت و موتت اہل بیت کی سزا دی یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑی کو مونڈ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں آپ کہتے جاتے جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اس واقعے کے بعد آپ پچیس سال تک گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور باہر نہیں نکلے یہ دور بنو عمیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا تھا کہ جہاں امہ اہل بیت اتحار کا نام لے انا اب ایک دشوار کن کام تھا بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا بنو عباس کا تعلق چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا لہٰذا اس تعلق کے وجہ سے یہ امہ کرام ان سے بھی محبت کرتے تھے ان کے ایمان اور محبت و مودت کا عالم یہ تھا کہ بنو عباس ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے مگر یہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی مجوجہ سے معاف کرتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم پر جب کھوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے جب ہوش آتا تو کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ مباری تعالی میں نے کوڑے مارنے اور مروانے والے کو معاف کر دیا جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ یہی بولتے کہ میں نے معاف کر دیا پھر گوڑے لگتے پھر گھوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے مگر ہوش میں آتے ہی انہیں معاف کر دیتے ذرا سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہ نائمہ کرام کے ہاں مودت محبت نسبت اور حرمت اہل بیعت کا کیا عالم تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا مگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے کہ معاف کر دیا ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پر ظلم ہو رائے مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے خاندان سے ہیں میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے ان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا مگر میں اس کا سبب نہ بنوں اس لیے ہوش میں آتے ہی ساتھ ہی ساتھ معاف کرنا جاتا ہوں معاف کرنا جاتا ہوں اس قدر ظلم و ستم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ حیاء کا تعلق برقرار رکھا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں افسوس صد افسوس ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں اس امت میں جنہیں عدب نہیں پڑھایا گیا نہ سکھایا گیا ان کا کسی سے اختلاف ہو جائے کسی مسئلے پر تو وہ چھٹ اپنی زبان کو دراز کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو اس کا میں خود گواہ ہوں کہ کبھی کسی کے اوپر کوئی بات کہی کہ یہ کام اس نے غلط کیا تو اس کے چاہنے والوں نے جھٹ اپنی زبانیں دراز کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ خیال بھی نہیں کیا کہ جس پر زبان دراز کر رہے ہیں وہ آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا کچھ نہیں ہے میں ڈرتا ہوں ان لوگوں کی آخرت کی وجہ سے کہ آج کسی کی محبت میں یہ اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں کل کو آخرت میں پکڑے نہ جائیں میں تو ان کی زبان درازیوں کو برا نہیں مانتا کیونکہ یہ لاعلم لوگ ہیں یہ بہر رہے ہیں خواہشوں کے سمندر میں جذبات میں انہیں کسی نے سبق نہیں پڑھائے عشق و محبت کے انہوں نے بس تاریخ پڑھ کے جوش میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو اپنے اندر عدب پیدا کرو عدب پیدا کرو عدب پیدا کرو محبت موتت عدب کے میدان سے پھوٹے تو اس کے اندر ایک جڑ ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی